ٹرین نے رفتار پکڑ لی اور میں اسی طرح خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتا رہا میرے ذہن میں بے شمار خیالات آ رہے تھے میں کسی طرح اس نامرہ دل پر کابو پانے میں کوشا تھا کہ میرے کانوں میں چشمے والی بڑی بی کی آواز گنجی تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے بیٹے شاید مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا میں اس تخاطب پر چونک پڑا لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی اور بڑی بھی میرے جواب کا انتظار کرتی نہیں پھر کسی سے بولی اب ظلمیاں دیکھو تو اس پیچارے کو مجھے تو بیمار معلوم ہوتا ہے ہوگا خالہ آپ تو خوامخواہ ہر ایک سے ہمدردی جتانے بیٹھ جاتی ہیں یہ موٹے صاحب کی آواز تھی اللو کا پٹھا میں نے دل ہی دل میں کہا لیکن آنکھیں نہیں کھولی بہرحال ان لوگوں کی گفتگو سے مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میرے خیالات بٹ گئے تھے بھئی انسانی ہمدردی کا تقاضہ ہے راشدہ تم دیکھو بیٹی جی امی ایک نوجوان لڑکی نے کہا اور میرا دل اچھل پڑا ایک نوجوان لڑکی مجھے دیکھنے آ رہی تھی کیسے دیکھے گی میں سوچ رہا تھا بہرحال میں نے اپنی حالت بہتر ہوتی محسوس کی خیالات بٹ گئے تھے لڑکی میرے پاس پہنچ گئی اور میں نے آنکھیں بند کیے کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سے کیا گفتگو کروں گا تب لڑکی کی آواز میرے کانوں کے قریب گونجی کیا آپ سو رہے ہیں جناب میں نے آنکھیں کھول دی میری آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے میں نے کمزور سی آواز میں کہا پانی اگر یہ گلاس پانی پلا دیں تو ابھی ایک منٹ لڑکی نے جلدی سے کہا اور پھر اس نے پلاسٹیک کے جدید ساخت کے ایک تھرمس سے پانی گلاس میں انڈیلہ اور لے کر میرے پاس آگئی میں در حقیقت پانی کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا یہ چند لمحات ایسے گزرے کہ بس میں خود بھی خود کو برسوں کا مریض سمجھنے لگا تھا میں نے پانی پیا اور جان میں جان آئی گاڑی کی تیز رفتار مجھے سکون بکش رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں لڑکی گلاس لے کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تھی سب ہی میری طرف متوجہ تھے بڑی بی کی آواز پھر ابری کیا تم بیمار ہو بیٹے جی میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا میں دل کا مریض ہوں ٹرین میں بیٹھتے وقت تو طبیعت ٹھیک تھی لیکن پھر حالت بگڑنے لگی اب ٹھیک ہوں میں نے پروگرام کے تحت کہا تاکہ یہ لوگ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں آہ اس مرد نے نوجوانوں کو بھی نہیں بکشا میں بھی دل کی مریضہ ہوں بیٹے یہ مرد تو ہے ہی نوجوانوں کا امی ایک لڑکی نے آشتہ سے کہا اور بڑی بی اسے گھولنے لگی درمیانی عمر کی عورت کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی البتہ اس سانڈ نمہ انسان یا انسان نمہ سانڈ کا چہرہ اسپاٹ رہا جیسے وہ بہرہ ہو کس کا علاج کر رہے ہو بیٹے بڑی بی نے پھر مجھ سے پوچھا کوئی خاص نہیں میں نے کہا اے ہے علاج کرو بیٹے ابھی جوان ہو اللہ شفاہ دے ابھی سے جوانی کو روگ لگ جائے گا جوانی خود ایک روگ ہے اسی لڑکی نے پھر کہا اور میں نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی تو اپنی کترنی بند نہیں رکھے گی بڑی بھی اس پر اُلٹ پڑی دوسری لڑکیاں رخ پھیر کر مسکرا رہی تھی اس لڑکی نے جلدی سے کتاب اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کر لی میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہت پھیل گئی ویسے میں سوائے اس موٹے کے اس پورے خاندان کا شکر گزار تھا جس نے میرا ذہن بانٹ دیا تھا اور وہ خوف جو میرے ساپر ہتھوڑے برسا رہا تھا وقتی طور پر دور ہو گیا تھا تم خیال نہ کرنا بیٹے ان کمبختوں کی زبان بے کابو ہے ہر وقت بکواس کرتی رہتی ہیں وقت دیکھتی ہے نا موقع بڑی بھی نے کہا پھر بولی تمہارا نام کیا ہے راشد میں نے شرارتن اور مسلحتن کہا شرارتن اس لیے کہ ان میں سے ایک کا نام راشدہ تھا اور مسلحتن اس لیے کہ اپنا نام بتانا درست نہیں تھا اوہو میری ایک بچی کا نام بھی راشدہ ہے کہاں جا رہے ہو راشد میاں اور میں نے ایک دور درا سٹیشن کا نام لے دیا وہاں تمہارے عزیز ہیں جی نہیں میں تنہا ہوں ایک کاروباری سلسلے میں جا رہا ہوں ماں باپ بیوی بچے کوئی نہیں ہے بڑی بی حد سے زیادہ باتونی معلوم ہوتی تھی جی کوئی نہیں ہے ہائے ہائے کاروبار کرتے ہو جی ہاں اللہ تندرستی دے ہم لوگ رسول پر رہتے ہیں یہ میری بڑی بیٹی ہے یہی رہتی ہے اور یہ اس کے بچے ہیں بڑی بی نے چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا یہ میری تینوں چھوٹی لڑکیاں ہیں اور یہ میرا دیور انہوں نے موٹے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارا کاروبار بھی یہی ہیں مگر ہم رسول پر رہتے ہیں میں اپنے دیور کے ساتھ اپنی لڑکی کو لینے آئی تھی یہ تینوں پہلے سے ان کے ہاں تھی بڑی بی نے مجھے بھی اپنی ہم عمر عورت سمجھ لیا تھا اس لئے وہ مکمل تعریف کراتی نہیں اپنے دامات کے کاروبار کے بارے میں بتایا خاندان کے افراد گنائے دیور کے نکمے پن کی داستانیں سنائیں اور تینوں لڑکیاں میری حالت دیکھ دیکھ کر ہنستی رہیں خود میں بھی بکھلا گیا تھا اتنے میں ان بڑی بی کو ان کی باتوں کے جواب میں کون داستان سناتا یوں بھی ان کی بکواس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن بڑی بی تھی کہ اپنے پورے خاندان کا شجرہ ان لوگوں کی عادتوں اور گھریلو قصوں کی پوری داستان مجھے سنا دینا چاہتی تھی بہرحال ایک فائدہ مجھے ضرور ہوا تھا وہ یہ کہ اب میرا ذہن پورے طور سے بٹ گیا تھا اور میری وحشت ختم ہو گئی تھی اس خاندان کے ساتھ میں خود کو بھی کوئی خاندانی آدمی سمجھنے لگا تھا بڑی بی سادہ دل اور نیک خاتون تھی ان کے ساتھ بہترین وقت کٹ رہا تھا اور پھر درمیان میں لڑکیاں بھی کوئی نہ کوئی شرارت کر بیٹھتی تھی جن پر بڑی بھی جھلا جاتی پانچ بجے چائے پی گئی جس میں میں شریک تھا اور رات کے کھانے پر بھی بڑی بی نے مجھے زبردستی شریک کیا پھر شاید ان کی زبان تھک گئی انہوں نے ہولڈال کھلوا کر ایک کمبل نکال کر مجھے دیا اور اس بات کی تلقین بھی کی کہ سرجوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی چیز کرم ضرور رکھا کرو میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ خیال لکھوں گا اس دوران سب لوگ اپنے طور پر بڑی بھی کی اور میری گفتگو سے محفوظ ہوتے رہے تھے سوائے موٹے آدمی کے اس کا بس نہ چلتا تھا کہ مجھے اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دیں لڑکیاں انہیں بھی چھیڑتی رہیں ساڑھے دس بجے بڑی بھی نے آنکھیں بند کر لیں اور خراتے لینے لگیں ان کا سٹیشن بارہ بجے آنا تھا اس لیے وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی جب بڑی بھی کے خراتے اروج پر پہنچ گئی تو اس شریع لڑکی نے جس کا نام نفیز تھا مجھ سے کہا کہیے راشد صاحب آپ کے دماغ کے تمام پرزے اپنی جگہ درست ہیں جی میں چونکر بولا میں نہیں سمجھ سکا ما شاء اللہ ہماری امی دماغ کھانے کی بڑی شوقین ہے لیکن آپ بھی خوب ہیں امی کو احساس ہی نہ ہوا کہ آپ ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہی ہیں ان خاتون کا خلوص تمام تکالیف پر بھاری ہے اور پھر میں نے تو ایسی باتیں کبھی نہیں سنی کیونکہ میں اس دنیا میں تنہا ہوں مجھے دکھ ہے آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے اس نے بے تکالیفی سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچہ کھچا جو ہے وہ تم چاٹ لو درمیانی عمر کی عورت نے جو ان کی بہن تھی کہا اور تینوں لڑکی ہنس پڑی جاگتے رہنا بھی ضروری ہے باجی سٹیشن آنے والا ہے نفیس نے کہا تو اس بیچارے کو کیوں جگہ رہی ہو مجھے بھی نید نہیں آ رہی باجی اور اب تو آپ لوگ رخصت ہو جائیں گے چنانچہ مجھے اس تھوڑی دیر کی گفتگو سے محروم نہ رکھیں میں نے کہا کبھی فرصت ملے تو ہمارے ہاں آؤ راشدویاں تعلقات ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہیں ہمارا پتہ لکھ لو درمیانی عمر کی عورت نے کہا اور ایک لڑکی جلدی سے ڈاری نکال کر پتہ لکھنے لگی پھر کاغذ کا پرزہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اس دوران موٹے بھائی بھی لڑک گئے تھے اور ان کے موہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے موہ میں مرچیں لگ گئی ہوں بارہ مجھے تک یہ دلچسپ خاندان میرے ساتھ رہا اور پھر ٹرین رک جانے پر وہ سب بڑھ بڑھا کر اٹھ گئے بڑی بھی موٹے صاحب کو سامان سنبھال کر اتارنے کی ہدایات کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں بھی دیتی جا رہی تھی پھر تینوں لڑکیوں نے مجھے سلام کیا اور نیچے اتر گئیں نہ جانے کیوں مجھے ان کے بچھر جانے کا افسوس ہوا لڑکیوں نے پلٹ کر کئی بار میری طرف دیکھا تھا اور ٹرین پھر چل پڑی چاروں طرف ہو کا علم تھا اب میں اپنے کمپارٹمنٹ میں تنہا تھا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اب بھی میرے پاس موجود تھا بڑی بی نے تو مجھے کمبل رکھ لینے کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے اسے گوارہ نہیں کیا تھا چنانچہ اب ہلکی سی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی گو ٹرین کے تمام گروازے اور کھڑکیاں بند تھیں کمپارٹمنٹ کو گرم رکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو ناکافی تھی اور سردی مختلف راستوں سے کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ رہی تھی بہرحال اب تک کا وقت تو افرا تفری میں گزرا تھا میں ایک مرحلے سے نکل گیا تھا لیکن اب مجھے دوسرے معاملات پر سوچنا تھا نیند کسے آتی جو نہایت ہوشیاری سے حل کرنا تھا ظاہر ہے پولیس پورے ملک میں مجھے تلاش کرے گی میرے پاس ایک پروگرام تھا میرا خیال تھا کہ کسی چھوٹے سے قصبی یا دہات میں چلا جاؤں اور تقریباً ایک سال خاموشی سے گزار دوں اس ایک سال تک اپنی دولت صرف ضرورتا نہیں استعمال کروں اور کسی پر ظاہر نہ کروں کہ میں کوئی صاحبے حیثیت انسان ہوں اس کے بعد جب میرے حلیے میں تبدیلی آ جائے تو پھر شہر ہوں اور کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں نام تو میں نے بدل ہی لیا تھا اس کے بعد عملی زندگی شروع کروں میرا خیال ہے انسان کے پاس دولت ہونا ہی کافی ہے خواہ اسے خرچنا کیا جائے دل کو بڑا سکون رہتا ہے میں اس پروگرام پر نظر سانی کرنے لگا اب تک میری جو حالت رہی تھی وہ تسلی بکش نہیں تھی اس طرح اگر بزدلی کا مظاہرہ کرتا رہا تو کسی دن پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں گا اور سب پروگرام دھرے کا دھرہ رہ جائے گا چنانچہ سکون اور بہادری سے کام لینا تھا لیکن یہ رقم ہے کتنی ذرا اندازہ تو کروں میں نے سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا دروازے کھڑیاں پہلے ہی مضبوطی سے بند تھے ایک بار پھر انہیں چیک کیا اور پھر اپنی سیٹ پر آ گیا بریف کیس کھول کر گھٹنوں پر رکھ لیا اور اس میں رکھی ہوئی گھڑیاں کو نکالنے لگا سو سو کے نوٹوں کی پانچ گھڑیاں تھی جن پر کلم سے دس دس ہزار لکھا ہوا تھا پچاس کے نوٹوں کی چار گھڑیاں تھی جن پر پانچ پانچ ہزار لکھا ہوا تھا دس دس کے نوٹوں کی دس گھڑیاں تھی جو ہزار ہزار کی تھی گویا ہوئے اسی ہزار باقی گھڑیاں پانچ کے نوٹوں اور ایک روپے کے نوٹوں کی تھی یہ مجموعی طور پر تقریباً چھ ہزار تھے گویا کل چیاسی ہزار روپے تھے چیاسی ہزار ایک لاکھ سے تھوڑے سے کم بہت تھے میں نے اتنی دولت کا تصور زندگی بھر نہیں کیا تھا لیکن باہرحال اب یہ میری تھی بشرتے کہ میں اپنے پروگرام پر کامیابی سے عمل کر سکا اور میرے دل میں خوشی کی بے پناہ لہر اٹھی اب درجنوں زرینہ ہی میری جیب میں ہوں گی ایک ایک گڑی سے میں ایک ایک زرینہ خرید سکتا ہوں کیوں نہ عملی زندگی میں آ کر میں اس کاندان سے رابطہ کروں جو مجھے ٹرین میں ملا تھا ان لوگوں کو میں نے اپنے بارے میں غلط سلط بتایا تھا اور انہوں نے یقین کر لیا تھا وہ مجھے کوئی باہیسیت آدمی سمجھ رہے تھے لیکن میں واقعی باہیسیت بن کر ان کے سامنے جاؤں گا اور ان میں سے کسی ایک لڑکی سے مگر کس سے میرا ذہن ان لڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگا ایک بہت شوق تھی خوبصورت تھی لیکن حد سے زیادہ شریر دوسری وہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھی تیسری وہ تھی جو مجھے کمبل وڑانے آئی تھی کیا نام تھا اس کا ہاں راشدہ راشدہ ہی تھا اس کا نام راشدہ میں نے دل ہی دل میں دہر آیا یہ لڑکی مجھے پسند تھی زرینہ کی صورت پر لانت وہی ٹھیک تھی لیکن اور میں خود ہی اپنی ہماکت پر ہنس پڑا ابھی تو دلی دور ہے ابھی تو میں خود غیر یقینی حالات سے گزر رہا ہوں زندگی بچانا اور دولت حضم کرنا ہی مشکل ہے ابھی سے مستقبل کے پروگرام ترتیب دینا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے عارف صاحب ہوش کے نا کھن لو جس خطرے سے تم دو چار ہو وہ معمولی نہیں ہے تمہاری ذرا سی لگزش تمہاری موت بن سکتی ہے پولیس ملک کے چپے چپے میں تلاش کرے گی چھاسی ہزار کی رقم ہے اور وہ بھی حشمت جیسے کنجوس انسان کی آسانی سے حضم نہیں ہوگی لیکن ٹھہرو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں خوف اور پریشانی تو صلاحیتوں کی قاتل ہوتی ہے ہوش و حواظ قائم رکھو سہانت سے کام لو سب ٹھیک ہو جائے گا لوگ پوری پوری سلطنتیں حضم کر جاتے ہیں چھاسی ہزار کیا اہمیت رکھتے ہیں لیکن حواظ قائم رکھو تم ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہو جدید ماحول سے واقف ہو خود پر کنٹرول کرو ابھی سے کسی دوسری زرینہ کی تلاش مت کرو ایک زرینہ نے تمہیں ڈاکو بنا دیا ہے دوسری تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گی اس دولت کو حضم کر جاؤ درجنوں زرینہ تمہارے ارد گرد چکر لگائیں گی میرے ضمیر نے اندر سے نصیحت کی اور اس کا ایک ایک لفظ مجھے حقیقی معلوم ہوا اس وقت ذہن کو رومان کی وادیوں میں دھگیلنے کی بجائے اپنے بچاؤ کی کوشش میں سرف کرنا چاہیے چنانچہ میں سنبھل گیا میں نے اپنے پروگرام پر نظر سانی کی اور مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے یہی مناسب ہے ایک سال پلک چھپکتے گزر جائے گا بس ذرا سی ہوشاری سے کام لے نہ ہوگا اور اس کے بعد میرے دل میں پھر مسرد کی لہریں جاگ اٹھیں میں نے نرم گتے دار سیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور مستقبل کی حسین خواب بند آنکھوں میں رینگ آئے ایک خوبصورت سا مکان جس کے دروازے پر سفید رنگ کی لمبی گاڑی کھڑی تھی سفید وردی میں ملبوس ڈرائیور کار سے ٹیک لگائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا اور پھر ایک نفیز تراش کے سوٹ میں ملبوس سنہری فریم کی اینک لگائے میں باہر نکلا اور ڈرائیور اٹینشن ہو گیا اسی وقت ایک سرخ رنگ کی کار میرے پرابر آ کر رکھی اور اس سے ایک خوبصورت لڑکی پرس ہلاتی نیچے اتری ہیلو آریف ہیلو میں نے سرد مہری سے کہا کہیں جا رہے ہو ڈارلنگ اس نے میری سرد مہری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا ہاں کہاں اس نے ادائے محبوب آنا سے پوچھا لیکن میں اس کی بات کا جواب یہ بغیر کار میں بیٹھ کیا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور سرخ کار سے اترنے والی لڑکی مو دیکھتی رہ گئی لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی میری کار حسین سڑکوں پر دورتی رہی اور ایک خوبصورت عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی ڈرائیور نے جلدی سے نیچے اتر کر دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر کر ایک خوبصورت گیٹ سے اندر داخل ہو گیا ایک بڑے سے ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے مجھے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی لیکن میں کسی کی طرف توجہ دیے بغیر اندر پہنچ گیا ائر کنڈیشنڈ دفتر کی لمبی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھ کر میں نے گھنٹی بجائی اور میرا اردلی اندر آ گیا میس زرینہ کو بھیج دو میں نے کہا اور چند منٹ کے بعد سہمی سہمی زرینہ اندر آ گئی میں نے نفرت و حکارت سے برپور نکا اس پر ڈالی اسے بیٹھنے تک کے لیے نہ کہا آپ نے وہ کاغذات ٹائپ کر لیے میس زرینہ میں نے پوچھا سر چند کاغذات رہ گئی ہیں میس زرینہ اگر آپ نے حواس درست نہ کیے تو مجھے مجبوراں آپ کو ڈسمیس کرنا پڑے گا میں نے درش تلہجے میں کہا اور زرینہ ڈوب ڈوبائی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی پھر اس کی لرستی ہوئی آواز اوبری عارف کیا تم مجھے کبھی معاف نہ کروگے ایک لمحے کے لیے میرا دل پسیج جا لیکن دوسرے لمحے میں غصے سے کھول اٹھا تمہیں اس بے تکلوفی سے بولنے کی جرت کس نے دی میس زرینہ نکل جاؤ میرے آفیس سے گیٹ آؤٹ میں حلق پھاڑ کر دھڑا میں نہیں جاؤں گی عارف آج تمہیں مجھے معاف کرنا ہوگا میں نہیں جاؤں گی اس نے لپک کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور میں حکارت سے مسکرانے لگا تو میرے دل سے اتر چکی ہے لال جی لڑکی میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں شدید نفرت میں نے کہا اور زرینہ میرے پاؤں پکڑے روتی رہی اسی وقت دروازہ کھلا اور اچانک کچھ پولیس والے میرے آفیس میں گھس آئے آگے ایک افسر تھا اور اس کے پیچھے چند کونسٹیبل میں انہیں دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا پولیس افسر کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر میری تصویر لگی صاف نظر آ رہی تھی مسٹر عارف براہ کرم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں مسٹر ہشمت کی ریپورٹ پر آپ کو حراست میں لیا جاتا ہے کیا بکواس ہے کون ہشمت میں نے چیخ کر کہا یہ تو آپ کو پولیس اسٹیشن چل کر ہی معلوم ہوگا پولیس افسر نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور پھر چند کونسٹیبلوں نے مجھے میز کے پیچھے سے گھسیٹ لیا زرینہ میرے پاؤں چھوڑ کر ہٹ گئی اور اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ سور کی بچی میں غصے سے دھاڑا اور خود کو پولیس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا اور اسی کوشش میں میری آنکھ کھل گئی ریل کی آواز سنائی دے رہی تھی کمپارٹمنٹ ہل رہا تھا لیکن پولیس والوں کی گرفت میرے بازوں پر سخت تھی میرا دل لرز اٹھا یہ کیا تھا خواب یا حقیقت بہت سے لوگ میرے سامنے کھڑے تھے کمپارٹمنٹ میں پھیلی روشنی میں ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا میں گرفتار کر لیا گیا تھا میری گکی بند گئی وہ سب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے لیکن چند ساتھ کے بعد مجھے احساس ہوا ان کے جسموں پر پولیس کی وردی تو نہیں ہے پولیس والے ایسے لمبے لمبے چوگے تو نہیں پہنے ہوتے ان کی ایسی داڑیاں تو نہیں ہوتی یہ لوگ دراز کامت اور چہروں سے کافی خطرناک معلوم ہوتے تھے ڈاکو میرے ذہن نے نعرہ لگایا اگر وہ ڈاکو تھے اور چلدی ٹرین میں گھس آئے تھے تب بھی میں برباد ہو گیا تھا میری آنکھوں میں تاریکی چھا گئی اور میں نے ان کی گرفت میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہم مجبور ہیں شہزادہ عبران عالم پناہ کا یہی حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہو جے سال میں ہو تمہیں گرفتار کر کے لائے جائے ہم اس گستاخی کے لیے معافی کے طلبگار ہیں لیکن آپ ہماری مجبوریاں سمجھتے ہیں ایک بھاری آواز سنائی دی جس کے الفاظ میں نے سنے اور میری کھوپڑی پر چپتیں سی پڑتی محسوس ہوئیں کیا مطلب میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر پوچھا میں تمہارا اتالیک بھی ہوں شہزادے مجھے اتنا حق دو کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کروں جوانی موز اور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے جو ناہموار راستوں پر بھی سرپٹ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ بلاخر ٹھوکر کھا کر لہو لہان ہو جاتا ہے جوانی میں شیطان زیادہ قریب ہوتا ہے اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ اسے سینے سے لگا لے یا اس کے چونگل سے نکل کر نیکیوں کی راہ پر چل پڑے اور جوانی کی نیکیاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں آپ نے جس دنیا کو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں رنگین آنچل رنگین جسم ضرور لہراتی ہیں لیکن ان آنچلوں کے نیچے ان حسین جسموں کے اندر حشرات الارض چھپے ہوتے ہیں جن کا زہر انسانیت کا کوڑ بن جاتا ہے خود آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں پریزادیاں اپنی زندگی نشاور کرنے کو تیار ہیں آپ اشارہ کر دیں آپ کا محل حسین ناؤں سے بھر دیا جائے گا پھر یہ زد کیوں والدین کا دل دکھانا گناہی عظیم ہے آپ کو علم نہیں کہ عالم پناہ آپ کے غم سے نڈھال ہے والدین بچھڑ کر دوبارہ نہیں ملتے ان کی دوائیں زندگی بھر ساتھ دیتی ہیں ہم آپ کو واپس لے جانے آئے ہیں میں نے اس بڑھے اتالیک کو دیکھا کیا یہ لوگ مجھے بے وکوف بنا رہی ہیں اگر یہ ڈاکو نہیں تھے تو مسکری معلوم ہوتے تھے اور پولیس والوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنو میں نے ان میں سے ایک کوئی شارع کیا اور وہ بڑے عدب سے میرے سامنے جھک گیا آدھے آدھے کر دو میں نے بھجے دل سے کہا اور وہ میری بات نہ سمجھ کر کھوپڑی ہلانے لگا پھر اس نے اہمکانہ انداز میں دوسروں کی طرف دیکھا اور بڑھا تعلیق میرے قریب جھک آیا کیا فرما رہے ہیں شہزادہ عالم مزاک مت اڑاؤ یار کام کی بات کرو میں خوشی سے آدھے دینے کو تیار ہوں مان جاؤ دوست اب کچھ خوشیاں نصیب ہونے والی تھی لیکن قسمت ہی کھوٹی ہے باہرحال 43,000 بھی کم نہیں ہوتے کیا میرا بیگ تمہاری قبضے میں ہے میں نے بھرائے ہوئے لہزے میں کہا اور بڑھا پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا پھر ہنس پڑا شہزادہ عالم کی شرارتیں تو مشہور ہیں لیکن یہ بڑھا تعلیق بھی ان کا شکار بنے گا سوچا بھی نہ تھا بس کرو بڑے میاں کیا نوٹ گل لیے ہیں میں نے برا سمو بنا کر کہا نوٹ بڑھے نے پھر حیرت سے کہا اور اب مجھے گصہ آنے لگا میں ہونٹ بھینچے انہیں گھورتا رہا پھر آجیزی سے بولا سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہتے ہو شہزادہ عالم کو واپس لانا چاہتے ہیں کہاں اس موٹے حشمت کے پاس میں نے غسیلے انداز میں کہا کون حشمت اس بار بڑھے نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے بھائی پھر تم کون ہو شہزادہ عالم ہمیں نہیں پہچانتے کیا تمہارا تعلق میری سسرال سے ہے میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ان میں سے کچھ مسکرانے لگے لیکن بڑھے کا چہرہ لٹک گیا تھا پھر اس نے افسردگی سے کہا میں غلام ہوں آقا حضور چاہیں تو گالیاں بھی دے سکتی ہیں لیکن مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو ہر حال میں واپس لیا ہوں لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر ناراض ہونے کی بجائے واپس چلیں کہاں چلوں میں نے پوچھا محل اس نے جواب دیا تب میری ذہن میں ایک اور خیال آیا اور میں چونک کر ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگا ان کے لباس عجیب تھے کم از کم میں نے اس طور میں ایسے لباس نہیں دیکھے تھے کیا در حقیقت ان کا تعلق کسی ریاست سے ہے اور یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کی بنا پر تو نہیں ہو رہا ہے خدا کرے ایسا ہی ہو یہ غلط لوگ نہ ہوں سنو میں نے آہستہ سے کہا تم کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو کیسی غلط فہمی شہزادہ عالم میرا نام کیا ہے میں نے پوچھا یوسف عبران خوب اچھا دوستو اگر تم مزاک کر رہے ہو غلط فہمی کا شکار ہو تو تمہاری طلاق کے لیے عرض ہے کہ میرا نام یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہے عارف ہم خادم ہیں اس لئے اس مزاک سے محفوظ بھی نہیں ہو سکتے آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائیے با خدا میں مزاک نہیں کر رہا موٹے ہشمت کی امپورٹ ایکسپورٹ کی فرم ہشمت برادرز میں کام کرتا تھا اب وہاں سے بھاگ آیا ہوں تم اگر واقعی مزاک نہیں کر رہے ہو تو اسے تلاش کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے مجھے لے جا کر تمہیں شرمندگی ہی ہوگی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے رحمت زنجیر کھینچو بڑھے نے اس بار قدر درش تلہجے میں کہا اور ان میں سے ایک نے ٹرین کی زنجیر کھینچ دی ارے ارے کیا کر رہے ہو سنو تو سنو تو یہاں اس ویرانے میں ٹرین کیوں رکوالی میں نے گھبرا کر کہا لیکن ان میں سے کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا ٹرین کے پہیوں سے بریکوں کی زبردست رگڑ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ٹرین کی رفتار سوست ہوتی جا رہی تھی وہ لوگ مضبوطی سے مجھے پکڑے ہوئے دروازے پر آ گئے ارے بدبکتو میرا بیک تو لے لو اس میں اس میں میری زندگی چھپی ہے میں نے روحان سے لہجے میں کہا اور ان میں سے ایک نے میرا بریف کس اٹھا لیا اور جو ہی ٹرین رکی وہ مجھے لے کر نیچے کود پڑے انہوں نے میرا پورا وزن سنبھال رکھا تھا اس لئے میرے پیروں کو تکلیف نہ ہوئی وہ مجھے لٹکائے ہوئے تاریخ جنگل کی طرف لے جا رہے تھے اور میرے پیچھے ٹرین کی عملے کے لوگ لالٹین لیے ہوئے گاڑی کے اس ڈبے کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی زنجیر کھینچ گئی تھی لیکن مجھے گواہ کرنے والے بہت تیز جل رہے تھے اس لئے آن کی آن میں وہ جنگلوں کے سلسلے کے نزدیک پہنچ گئے اس طرح میں ٹرین والوں کے نکاحوں سے روبوش ہو گیا درختوں کے درمیان وہ رکے اور پھر گڑھے اتالیک نے اپنے ایک ساتھی سے کہا رحمان کو آواز دو اور اس کے ساتھی نے گردن ہلا دی پھر وہ درختوں کے سلسلے میں داخل ہو گیا اور وہ لوگ وہیں کھڑے انتظار کرنے لگے میرا ذہن انتشار کا شکار ہو گیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کیا چاہتی ہیں اگر ڈاکو ہیں تو انہیں مال سے گرد ہونی چاہیے میرا کیا کریں گے مجھے درختوں میں لے جا کر قتل کرنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے اپنی دولت واپس لینے کی کونسی جدو جہد کی تھی اور پھر اگر ڈاکو نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں کیا جو کچھ بکواس کر رہی ہیں وہی ہیں ان کا کوئی شہزادہ بھاگ گیا ہے لیکن اس سے میرا کیا تعلق کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا دیکھوں تو تقدیر میرے لئے کیا راستہ متین کر دی ہے یوں بھی میں تو ایک مجرم تھا مجھے پناہ کی ضرورت تھی کچھ روز ان کے ساتھ ہی سہی میں نے اب ہر قسم کی جدو جہد ترک کر دی اور خاموشی سے کھڑا رہا چند منٹ کے بعد مجھے عجیب سی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی اور بڑھے اتعلق نے آہستہ سے کہا رحمان آ گیا آؤ اور میرے اردگرد کھڑے ہوئے لوگ میرے بازو پکڑ کر آگے بڑھ گئے اب میں شرافت سے ان کے ساتھ چل رہا تھا درختوں کے سلسلے سے نکلتے ہی مجھے روشنیا نظر آئیں یہ رنگین روشنیا کسی گھوڑا گاڑی میں نصب تھی روشنیوں کے سائے میں مجھے سفید رنگ کے گھوڑے نظر آ رہے تھے قریب پہنچنے پر میرا خیال درست ثابت ہوا وہ ایک خوبصورت گاڑی تھی جس میں چار گھوڑے جوتے ہوئے تھے جن پر بہترین ساز سجا ہوا تھا گاڑی کا دروازہ کھولا گیا اور ایک سنہری چوپکی نکال کر نیچے رکھ دی گئی تشریف لے چلے شہزادہ عالم بہت بہتر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور چوپکی پر چڑھ کر گاڑی میں داخل ہو گیا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے پروں کے دھیر میں دھنس گیا ہوں نہایت ملائم اور آرامدے سیٹیں تھیں میرے سامنے کی سیٹ پر گوڑھا اتالیک بیٹھ گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا گویا اب باہر کا منظر نظر نہیں آسکتا تھا یوں بھی اس تاریکی میں درختوں کے حیولوں کے علاوہ اور کیا نظر آتا دوسرے سب لوگ باہر ہی رہ گئے تھے گاڑی کو چمبش ہوئی اور گھوڑے کے گلوں میں بندی ہوئی گھنٹیوں کی مترنم آواز گونجنے لگی میں خاموشی سے اتالیک کو گھر رہا تھا پھر میں نے چونکر کہا میرا بریف کیس کہاں ہے محفوظ ہے بڑھے نے جواب دیا بتا دو بڑے میاں کیا پھڑا ہے میں بہت پریشان ہوں کچھ دیر کے بعد میں نے خاموشی سے اکتا کر کہا اور بڑھا چونکر مجھے دیکھنے لگا مجھ بڑھے کا دل نہ دکھائیں شہزادہ عالم کیا میں نے زندگی میں ایسے ہی غلطیاں کی ہیں کہ آپ مجھ سے اس قدر متنفر ہو جائیں لِللہ میرے القاب تو برقرار رہنے دیں مجھے اس سے سکون ملتا ہے وہ رندی ہوئی آواز میں بولا اس عمر میں یہ اداکاری قیامت ہے تمہیں تو کسی فلم کمپنی میں ہونا چاہیے تھا میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور مو پھیر کر بیٹھ گیا میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اب کچھ نہ بولوں گا اور خاموشی سے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھتا رہوں گا جو مجھے پاگل بنانے پر دلے ہوئے تھے گاڑی دوڑتی رہی مجھے حیرت تھی نہ جانے وہ کیسے راستے پر سفر کر رہی تھی کہ اس کو ہلکا سا جھٹکا بھی نہیں لگ رہا تھا حالانکہ میرے سفر کی ابتداء گھنے جنگلات اور کچھے راستے سے ہوئی تھی لیکن اب میں اس منحوس بڑھے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور نہ جانے کب میری آنکھیں گنودہ ہو گئیں اور اس شدید ذہنی انتشار کے باوجود مجھے نیند آ گئی پھر جب ہاتھوں کو میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا تو میری آنکھیں کھل گئیں گاڑی رک گئی تھی اتریے شہزادہ آلم مجھے بڑھے کی مکروح آواز سنائی دی اور میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا پھر نیچے اتر آیا اس چوپ کی پر پاؤں رکھ کر میں نے زمین پر قدم رکھا سبز گھاز تھی رات کا وقت تھا لیکن یہاں رنگین روشنیاں پھیلی ہوئی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ روشنیاں بجلی کی نہ تھی بلکہ رنگین مشالے روشن تھی اور میں نے اس سے قبل رنگین مشالے نہیں دیکھی تھی مشالوں سے اٹھتے ہوئے رنگین چھولے بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے پھر میری نگاہیں اس عظیم و شانی مارد کی طرف بڑھ گئیں جو پرانے طرز کی تھی اس میں بے شمار گمبد تھے جو چمک رہے تھے شاید ان میں ریڈیم شامل تھا کیونکہ ہلکی سبز روشنی ہو رہی تھی بڑھے اتالیک نے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور میں حیرت سے مو پھاڑے اندر چل پڑا میرے مہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سچ مجھ کسی محل میں پہنچ جاؤں گا ویسے محلوں کی میں نے کہانیاں تو سنی تھی ان کی کوئی حقیقت ہوگی میرے تصور میں بھی نہیں تھا لیکن اس وقت میں عالم حوش میں تھا اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا میں سنگے مرمر سے بنے ہوئے دروازے کی ابتدائی سیڑھیاں تیہ کرنے لگا اور پھر اندر داخل ہو گیا بڑھا اتالیک میرے ساتھ چل رہا تھا ایک لمبی رہداری تھی جس میں موٹا قیمتی کالین بشا ہوا تھا دیواروں میں بڑے بڑے روشن پتھر نصب تھے جن سے رہداری جگمگار ہی تھی میں مروب ہو چکا تھا اور اب میں بڑے اتالیک سے بھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کہہ سکتا تھا ابھی تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے لیکن جب اسے حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ میری خالق بھی کھنچوا دے گا رہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا ہم اس دروازے سے بھی گزر گئے دروازے کے دوسری طرف ایک عظیم و شان ہال تھا جس میں بے شمار ستون لگے ہوئے تھے اور یہ ستون بھی مختلف رنگوں میں روشن تھے ہال کے چاروں طرف دروازے بنے ہوئے تھے اتالیک ایک اور دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہو گیا کمرے کی چھت میں ایک فانوس لٹک رہا تھا جس میں نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے اور ہر شیشے میں شمار روشن تھی نیلی روشنی نے ماحول کو خوابنک بنا دیا تھا یہاں پہنچ کر اتالیک رک گیا گو عالم پناب سے ملنے کے لئے تڑپ رہی ہیں لیکن میری مجال نہیں کہ انہیں خواب سے بیدار کروں اس لئے آپ صبح تک یہاں آرام فرمائیے شہزادہ عالم صبح میں آپ کی واپسی کی اطلاع آنم پنا اور ملکہ آلیہ کو دوں گا دیکھو بھائی میری کوئی خطا نہیں ہے میں نے لرستے ہوئے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو میرے شریر شہزادے براہ کرم آرام کرو سب کچھ صبح کو دکھا جائے گا اتالیک نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا پھر دروازے کے قریب رکھ کر بولا میری درخواست ہے کہ رات کو باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں میں پوری رات دروازے پر پہرہ دوں گا خدا حافظ وہ باہر نکل گیا اور میں سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا میرے سامنے ہی رنگین آئینہ لگا ہوا تھا میں نے آئینے کے قریب جا کر اپنی شکل دیکھی موہ پر ہوایاں اڑ رہی تھی بال بکھرے ہوئے تھے لباس گرد سے اٹا ہوا تھا اے شہزادہ عالم مجھے ہنسی آگئی بڑھے کی شامت آئی ہے نہ جانے کس کے دھوکے میں پکڑ لائے ہے اب جب صبح کو حقیقت پتا چلے گی تو پھر لطف آئے گا فرش پر بیٹھ کر میں نے جوتے اتارے لیکن ابھی فیتے بھی نہ کھولنے پایا تھا کہ کمرے میں ہلکی سی سرسراہت ہوئی ایک چوڑے شیشے نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کے پیچھے سے دو کتا لائیں نکل آئیں کافی خوبصورت تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی میں مو پھاڑے انہیں گھورنے لگا وہ آگے بڑھیں اور پھر میرے پاس پیٹھ گئیں ان کے بیٹھنے کا انداز بھی ہی جان کھیز تھا پھر ان میں سے ایک نے میرے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور میں اچھل پڑا ارے ارے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں میں خود کھول لوں گا میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا شہزادہ حضور براہ کرم ان میں سے ایک نے التجا کی اور مجھے اس کے ہونٹ سے کورنے کا انداز بہت پسند آیا دونوں نے میرے جوتے کے فیتے کھولنا شروع کر دیے سنو اگر تم شہزادہ سمجھ کر میرا کام کر رہی ہو تو بعد میں تمہیں مایوسی ہوگی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ہاں اگر میری ذاتی حیثیت تمہیں پسند آئے تو میں حاضر ہوں وہ دونوں مسکرانے لگی پھر انہوں نے میرے جوتے اتار دیے اور ان میں سے ایک کو اٹھ کر چلی گئی دوسری میرے بال سوارنے لگی تھی اور اس کی نرم انگلیوں کا لمس مجھے بے حد خوشگوار معلوم ہوا میں نا جانے کن بلندیوں پر پہنچ گیا تھا وہ بھی بے خود تھی ہم دونوں اس وقت چونکے جب دوسری لڑکی واپس آگئی اس کے ہاتھوں میں خوبصورت ری تھی جس میں ایک رنگین لباس رکھا ہوا تھا لباس تبدیل کرنے شہزادہ عالم اس نے کہا میرا نام عارف ہے کیا تم مجھے میرے نام سے بکار سکتی ہو میں نے کہا اور دوسری لڑکی پھیک کے انداز میں مسکرہ دی اگر شہزادے کی یہ خواہش ہے تو جو حکم لباس تبدیل کرنے وہ میرے قریب پہنچ کر میرے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن جب اس نے میری پتنون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں اچھل پڑا تم لوگ ذرا باہر چلی جاؤ تو میں لباس بدلنوں لونڈی کو اتنا حق بھی نہ دیں گے شہزادہ عالم اس نے اسی افسردگی سے کہا ارے تو کیا پتلون بھی تم ہی اتار ہوگی میں نے جھیلتے ہوئے کہا جو حکم وہ بولی اور مڑ کر چل دی لیکن دوسری وہیں کھڑی رہی تم بھی جاؤ میں لباس تبدیل کرنوں تو واپس آ جانا میں نے کہا اور وہ مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی میں نے جلدی سے کپڑے اتار کر دوسرا لباس پہن لیا رات کے سونے کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا لیکن بے حد قیمتی کپڑے کا لباس پہن کر عجیب سی فرد کا احساس ہوا اور پھر میری توجہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف ہو گئی وہ غالباً اس شہزادے کی خاتمائی ہوں گی ممکن ہے میری صورت شہزادے سے ملتی ہو کچھ ایسی ہی بات معلوم ہوتی تھی ورنہ سب دھوکہ کیسے کھاتے اور اسی وقت ایک خیال میری ذہن میں آیا کیوں نہ میں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاؤں جہنم میں گئے 86000 روپے یہاں جو ایش و عشرت ملے گی 86000 میں اس کا حصول مشکل تھا اور پھر پولیس کا خطرہ الگ لیکن اگر شہزادہ واپس آ گیا تو اس ریاست میں نا جانے دھوکہ دہی کی کیا سزا ہو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے نہیں یہ غلط ہے حقیقت میں رہو اس کے بعد بھی یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے خاتمہ کو اندر آنے کی اجازت ہے اسی خاتمہ کی شیریں آواز سنائی دی جس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی آؤ میں نے کہا اور وہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ہونٹ خوشی سے کھلے پڑ رہے تھے وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میرے سامنے جھک کر بولی خاتمہ کے لیے اور کیا حکم ہے کیا تم مجھ سے کچھ دیر گفتگو کر سکتی ہو پوری رات شہزادہ عالم اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے چلی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہونٹ خوشک ہو گئے زرینہ اور انجلہ کا طویل ساتھ رہا تھا لیکن بات صرف باتوں اور آنکھوں تک ہی رہی تھی لیکن اس وقت اس حسین لڑکی کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے اور میں بھی زاہدنا تھا لیکن اس کا انجام اور پھر انجام کا تصور ذہن سے جھٹک کر میں بستر پر پہنچ گیا وہ میری مسہری کے نیچے فرج پر بیٹھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اوپر بیٹھنے کے لیے کہا کنیز کو بہت عزت پکشتی ہے آپ نے شہزادہ عالم نارما جل گئی ہے آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور پھر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے لٹا دیا نارما کون ہے میں نے پوچھا وہی جو لباس لائی تھی لیکن شہزادے حضور آپ ہم سے اجنبیت کا اظہار کیوں کر رہی ہیں میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں شہزادہ نہیں ہوں تم مانو نہ مانو میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگی کیا باہر کی دنیا اتنی حسین ہے کہ آپ ہم سب کو چھوڑ کر چل دیے اجی لانت بھیجو اس دنیا پر اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے میں نے جواب دیا اور وہ رات میری زندگی کی حسین ترین رات تھی اس رات نے زرینہ کی بے وفائی کے تمام کھاؤ بھر دیے اس رات میں انجلہ کے ساتھ ضائع ہونے والے لمحات پر مسکرا دیا میری تقدیر میں تو شہنہ تھی سنگ مرمر سے بنی ہوئی شہنہ جس نے تمام لطافتیں مجھ پر نچھاور کر دی تھی اور وہ رخصت ہو گئی میں اس کے خوشبو فضاؤں میں سنگتا رہا مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشکا رہا تھا اپنی نادانی پر ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے پہلی لڑکی کو ہی کس خوشی سے قبول کر لیا تھا حالانکہ مشرق و مغرب اس کی نگاہوں میں ایک تھے اور پھر زرینہ کاش زرینہ شہنہ کو دیکھ سکتی جل کر کباب ہو جاتی اور اکتر بیک کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی